حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کے سو واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر چھتیس تھارٹی سکس جو چاہے گا کھائے گا سمات کیجئے ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرص کیا کہ میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے آپ اسے اپنے غلامی میں قبول فرما لیں میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہیں آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد لاغر ہو چکا تھا اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مجہول ہے آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کے جانب اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا ہڈیوں سے پھر جو چاہے گا